ناظرین کچھ آمدنین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بیچینی ہے اور یہ بیچینی بڑھتی جا رہی ہے لوگ خود گھروں سے نکر رہے ہیں اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں لوگ بیٹھ رہے ہیں لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور بڑی سنجیدہ گفتگو اور باتچیت کر رہے ہیں یہ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ ساتھ ایک اور انکشاف ہوائے کہ عوانی صدر میں کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان خفیہ ملاقاتوں کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے گلے میں راسی کس طرح سے کسی جائے گی یا حکومت کا دھم گھٹ رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے علی امین گھنڈاپور صاحب نے ایک گفتگو کی ہے بڑی سنجیدہ اور اہم ترین گفتگو انہوں نے کی ہے اور اس گفتگو میں انہوں نے فوجی جوانوں کو بھی مخاطب کیا ہے ایک ڈیڑ منٹ کی ایک کلپ دیکھ لیں کہ گھنڈاپور صاحب کیا کہنے جب تو چلتا ہے نا تو تیری کمر کی لچک بتاتی ہے تو گتا مرد ہے یہ فوج کے سپاہی بھیج کر رینجر کے سپاہی بھیج کر پنجاب پولیس کو بھیج کر اے لچکی تو جب بدواش بنا ہوا ہے نا کبھی خدا سامنے اپنا بیٹا لا اپنا ورکر لا خدا پھر تنے پتا چلے گا کون گتا بھادر ہے میں پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں میں ریجر کو بتا رہا ہوں میں فوج کے ان جوانوں کو بتا رہا ہوں کہ ایسا حکم جو آپ ان کا مان رہے ہیں اور اپنے لوگوں انہتے لوگوں پر گولیاں برسا رہے ہیں ریسک کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی ہے ایسے ریسک میں لانت ہیں جو ریسک تمہیں قاتل بنا رہا ہے جو ریسک تمہیں انہتوں پر گولیاں برسوا رہا ہے اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو بھی دیکھ لینا اور یہ سوچنا کہ کل تمہارے بچے ساتھ ایسا ہو تو تمہارے گھر میں کیا گزرے گی تمہارے خاندار میں کیا گزرے گی ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے اور یہ ریاست ماں کے بجائے قاتل بان کر اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجھور کر رہی ہے یہ ایک طرف خبر پختونخا کے اندر کا ریاکشن ہے دوسری طرف آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا زیادہ ظلم پاکستان میں ہوا ہے یہ طیبہ راجہ صاحبہ نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور یہ اوپر لکھتے ہیں محمد عساق کا تعلق اپر دیر سے ہے اس کی عمر صرف پندرہ سال ہے اسلاموار ڈی چوک میں احتجاج میں محمد عساق کو جیتھری گن کے ساتھ گولی لگی ہے حسابتال میں آنکھ کھلی تو ڈوکٹرز نے کہا کہ ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے اندازہ لگانے کے ڈوکٹرز جن سے حلف لیا جاتا ہے کہ آپ کا دشمن بھی آ جائے یعنی یہودی بھی کوئی آ جائے تو آپ نے علاج کرنا ہے ڈوکٹر حلف ہوتا تھا اس چیز کا اسی لئے ڈوکٹر کو مسیحہ تصور کیا جاتا ہے لیکن جب ان کی حسابتال میں آنکھ کھلی تو ڈوکٹر نے کہا کہ ہم آپ کا علاج ہی نہیں کر سکتے یعنی مسیحہ جو تھا جس کا کام تھا بچانا اس نے کہا جناب میں آپ کو نہیں بچا سکتا فیملی سے رابطہ کروا دیتے ہیں آپ یہاں سے چلے جاؤ پی ٹی آئی کے لوگ حسابتال پہنچے اور عساق کو لے کر پشاور پہنچے جہاں لیڈی ریڈنگ حسابتال میں اس کا آپریشن ہوا ہے یعنی اسلام آباد کی سرکاری حسابتالوں میں ہولی فیملی ہو یا پیمز ہو یہاں پر ڈوکٹرز نے اس بچے کا علاج کرنے سے گولی نکالنے سے انکار کر دی اور کہا کہ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں اپنے فون کے ذریعہ آپ کی فیملی سے رابطہ کروا سکتے ہیں آپ اس بچے کو یہاں سے لے کر جائیں خوف کا اندازہ لگائیں بدماشی کا اندازہ لگائیں بلیک میلنگ کا کنٹرول کا اندازہ لگائیں کہ کس لیول پر کنٹرول کیا جا رہا تھا افسوس ان ڈاکٹرز پر جنہوں نے اس بچے کو ایک انجکشن کے علاوہ کچھ نہیں دیا اور نہ ہی اس کا علاج کیا ہے بری حالت میں بچے کو پشاور لے جایا گیا اب خبر پختنخاہ کے اسبتال میں یہ بچہ آپریشن کے بعد زیرے علاج ہے یہ محمد عیسیٰ کی پندرہ سال کا محصول بچہ ہے پندرہ سال کی عمل میں اپنے دارالحکومت کے اندر اس بچے کو گولی لگی اسی دارالحکومت کے اسی کے ٹیکس سے پلنے والے سرکاری اسبتالوں کے ڈاکٹرز نے اس بچے کا علاج کرنے سے انکار کر دیا ہے آپ کے پاس دلیل کیا ہے وضاعت کیا ہے جو آنے والے ٹائم میں آپ اس بچے کو دیں گے ایک ریاکشن ہے جو سڑ کے اوپر موجود ہے یہ مری سے ایک ویڈیو دیکھیں کہ مری میں لوگ باہر نکلے ہیں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں لوگوں کے اندر پنجاب حکومت کو لے کر شدید ترین بیچینی ہے یہ دیکھنے ویڈیو میں اس وقت مری ایکسپریس وے کے مقام پر ہوں اور آپ دیکھیں ایک آج چودہ دسمبر کو جو عوامی گرینڈ جرگے کا انقاد کیا گیا تھا اپنی طور پر یہ عوامی گرینڈ جرگہ حکومت پنجاب کی پولیسیل کے اگینس ہے اور یہاں کے جو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے تاجر ہیں چاہے عوام ہیں چاہے بکلا ہیں چاہے سیول سوسائٹی کے ہیں یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جمعا ہے یہاں پہ ایک کل نون لیگ نے اس گرینڈ عوامی جرگے کا مکمل طور پر بائیک آؤٹ کیا تھا لیکن اس کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے اور جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں ابھی آپ سامنے دیکھیں پی ٹی آئی کے جو سابق ایم اینہ ہے صداقت عباسی بھی اس عوامی گرینڈ جرگے میں شامل ہو چکے ہیں اور یہ بنائی طور پر جو کومنٹ اپنجاب مری ڈیولممنٹ پلان اور جیولی بھی مارڈنگ لاری ہے اس کے خلاف ہے کہ یہاں کے تاجلو کے ان سے روزگار چھنا جا رہا ہے ان سے نوکریاں چھنے جا رہی ہیں تو یہ بنائی طور پر جو گرینڈ جرگا ہے جس کے خلاف ہے سکشن پور مری کی عوام کے جو مسائل ہیں ان کے خلاف ہے اور مری کے جو گہی اور کوٹلی ستیاں لوگت بلکہ جو علاقے ہیں ان کے خلاف وہاں پہ فنج نہ پونچانا وہاں پہ فنج نہ دینا بنائی طور پر یہ اتجاج اس کے خلاف ہے اور یہاں پہ تمام سابق وزعظم شاید حکان عباسی سابق امن صداقت عباسی لطاسر ستی جمنت علماء اسلام کے اس وقت کاری سپولہ سیفی صاحب اس کے علاوہ جماعت اسلامی دیگر صحابی وقلہ تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور اس وقت اس وقت اس وقت اس سے گرینڈ جرگے میں شامل ہو چکے ہیں اب شاید خاکان عباسی صاحب نے وہاں پر چونکے گفتگو کی ہے اور خاکان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مری کے اندر دفعہ ایک سو چوالیس یہ آخر کیوں اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں یعنی یہ کون سے رٹ ہے جس کو آپ نے قائم کرنا ہے جدر چار بندے اکٹھے ہوتے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس لگا دیا جاتا ہے یعنی لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے خاکان عباسی صاحب کو سنیے میں نے زندگی میں مری میں دفعہ سو چوٹالیس کیا آپ کو دفعہ سو چوٹالیس لگانا پڑتا ہے آج کیا احسیت نہیں یہ آپ کے دفعہ سو چوٹالیس کی یہ پرتے درد کریں ان دس ہزار آدمیوں پر یہ آج نہ حکومت کی کوئی رٹ ہے نہ حکومت کی کوئی سوچ ہے سیکشن فور لگیا ہے سیکشن فور کیوں لگا ہے سیکشن فور ملک کے معاملات کیلئے لگایا جاتا ہے سیکشن فور ہمارے کاروبار اور روزگار تباہ کرنے کے لئے نہیں لگ سکتا آپ نے لگانا ہے بتائیں میں اس میاں نوازی کو جانتا ہوں لوگوں کو روزگار دیتا تھا جو کاروبار دیتا تھا وہ میاں نوازی لوگوں کے موہ سے نوالہ کھیسنے والا آدمی نہیں ہے میں ان سے توقع رکھتا ہوں جو آج حکمران حکمران جمعاتے ہیں ان کے سرورہ ہیں وہ اس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے باشی ہیں سب سے پہلے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے آپ مارلوڑ کو ختم کر کے ایک نیا یہ دو سو سال پرانا مارلوڑ ہے یہ کہاں گلی پرانا مزار ہے یہ ٹورس کا مزار نہیں ہے آٹھ دس گاؤں یہاں سے اپنے سمان جو روزمرہ کا سمان ہے وہ لیتے ہیں یہ موٹر ویب میں کچھ بڑھنے کے ہیں کچھ نہیں ہیں اور یہ حالات میں نے آج تک نہیں دیکھے کہ آپ ہمارے گھر گرا رہے ہیں اور یہاں پر جنگل کے انتر گھر بن رہے ہیں کوئی پوشے بنا نہیں اس لیے قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے قانون میں ہمیشہ کنجائش ہوتی ہے سیکشن فور میں بھی کنجائش ہے بائی لاز میں بھی کنجائش ہے اگر ایک بیلڈنگ کنفانڈ ہو سکتے تو دوسری کیوں نہیں ہو سکتی بہت اچھے اگر ایک سڑک سے بیس فٹ پر ہوگا تو دوسری بھی بیس فٹ پر ہوگی بہت اچھے اب آپ کے ہاتھ میں یہ بات ہے ہمیں اپنا حق چاہیے ہمیں ظلم کو برداشت نہیں کرتے دفعہ چورتالیس ہمیں لگانا ہے سو دفعہ لگا لیں اس خطے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم نے بہت دفعہ چورتالیس دیکھیں یہ وہ علاقہ تھا جہاں حکومت کی افسران اس علاقے کے لوگوں کی عزت کرتے تھے ان کی عزت کروا ہی جاتی تھی کسی ایسی کسی پولیس افسر کے حمد نہیں تھی کہ کسی مقامی آدمی کے بیسٹی کر سکے دوسری جانے برانہ سنا ناظرین ایک اور بڑی انٹرسنگ ایک ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو مریم صاحبہ کی ہے جو کہ چائنہ کے اندر موجود ہیں چائنہ میں مریم صاحبہ کون سی ڈیل سائن کر رہی ہیں کیا لے کر پاکستان میں آئیں گی کیا معایدے ہو رہے ہیں ابھی تک کوئی اس طرح سے ڈیٹیلز ہمارے سامنے یا کونکریٹ کوئی چیز سامنے نہیں آئے بلکہ مریم صاحبہ جن لوگوں سے مر رہی ہیں پہلی دفعہ ان لوگوں کے یعنی بڑی مشکل سے سرکاری ٹیلیویجن ان کے نام ڈونڈ ڈونڈ کر گوگل کر کے کہیں سے لے کر آتا ہے اور سب کے سامنے رکھتا ہے مریم صاحبہ نے جو گفتکور باتشیت کی ہے یعنی چائنیز کے سامنے بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ نے آٹھ ہنڈرن ملین لوگوں یعنی آٹھ سو ملین لوگوں کو غربت سے نکالا ہے یہی باتشیت اصل میں عمران خان صاحب نے دوہزار اکیس میں کی تھی تو ایسا محسوس ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی دوہزار اکیس کی تقریر کو دیکھ کر اس کا ترجمہ یا اس کو اپنے الفاظ میں صرف بیان کیا گیا ہے یہ سنگ لیں بڑا انٹرسنگ کلپ ہے یعنی وہی باتشیت جو خان صاحب دوہزار اکیس میں کر رہے ہیں وہی چیز دوہزار چوبیس میں جا کر چائنہ کو ریپیٹ کر کے سنائے گی میرے خیال میں چینیز تھک گئے ہوں گے وہ اک گئے ہوں گے ان کے کانوں سے دھوہ نہیں کر رہا ہوگا کہ جو بھی آتا ہے یہاں پر آ کر ہمیں ہماری مثالیں دینا شروع کرنا کوئی آگیا بڑوں کو اپنی بھی گل بات کرو اپنے پاس تو ہے کچھ نہیں سبھی کازمی صاحب لکھتے ہیں ایک تو یہ پڑے لکھے نہیں ہیں دوسرا سیکھتے بھی نہیں ہیں خان کی تقریر کا چھاپا مار کر دھورایا گیا ہے دو بلنڈر مارے گئے ہیں خان نے کہا کہ آٹھ سو ملین لوگ چین نے غربت سے نکالے ہیں مریم نواز نے کہا کہ آٹھ سو لوگ یعنی آٹھ سو ملین عمران خان نے کہا اور مریم صاحبہ کہہ رہی ہے آٹھ سو لوگ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی دو آزار اکیس کی تقریر ہے یعنی دو آزار اکیس میں انہوں نے آٹھ سو ملین لوگوں کو نکالا تھا آج دو آزار چوبیس ہے دنیا تین سالوں میں آگے بڑی ہے ہم یعنی ستتر سالوں سے ادھر ہی ہیں یعنی ہماری جو چکی ہیں وہ ستتر سالوں کی ادھر ہی گھوم رہی ہیں ادھر ہی چکی میں گھوم رہے ہیں دنیا تین سالوں میں آگے بڑھ گئی اور تین سالوں میں دو آزار چوبیس تک چین نے بتیس اشاریہ آٹھ ملین مزید لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالا ہے لہذا چائنہ آگے بڑھ گیا لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو سٹیٹس ہیں اپڈیٹڈ نہیں تھے یا وہ بھی ٹھیک نہیں تھی یا پھر شاید تکریر کا ایک چھاپا مارا گیا ہے اب یہ اے آر وائی نیوز کی خبر ہے اور اے آر وائی نیوز کے اپر بقیادے سے یہ خبر چلی ہے شباز شریف کو ہٹانے اور بلاول کو لانے کے لیے اوانِ صدر میں خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں بریشتر سیف یہ بریشتر سیف صاحب نے انکشاف کیا ہے اے آر وائی نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شباز شریف کو ہٹانے اور بلاول کو لانے کے لیے پاکستان کے اندر کیا جائے گا ایک لیبوٹری پاکستان کے اندر بنا دیا گیا ہے کہ یعنی پہلے ایک کا ٹیسٹ ہوگا پھر دوسرے کا ہوگا پھر تیسرے کا ہوگا پاکستان کے اندر معاملات چلیں گے اور چیزیں آگے بڑھیں گی لہذا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ایک اور تجربہ کیا جائے اور بلاول صاحب کو بطور پرائم منسٹر یہاں پر پاکستان میں لائے آ جائے ایک اور خبر ہے بلکہ یہ ساؤتھ کوریا کے حوالے سے جہاں پر وہاں کے صدر کی خلاف لوگ باہر نکلے ہوں ہیں کہ جناب اس نے جو مارشللو کا نام لیا ہے اس بندے کے زبان کاٹے ہیں مارشللو نہیں لگ سکتا عمر جیماں صاحب ٹویٹ کرتے ہیں چار دہائیوں میں جنوبی کوریا میں دو دفعہ صدر کا مواخذہ کیا گیا یعنی انپیشمنٹ کی گئی ہے ابھی جس کا ہوا ہے اس نے پہلے بلوں کو مواخذے کے ذریعے نکلوایا تھا تب یہ پروسیکیوٹر جنرل تھا ابھی والا پیروں فکیروں کو کام ماننے والا بھی ہے ان کے کہنے پر صدارتی ہاؤس میں منتقل نہیں ہوا تھا بہت زیادہ بجزبان بھی ہے یعنی یہ جو موجودہ صدر ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بڑا بجزبان ہے اور یہ بھی ہمیشہ یہ صدر بھی کہتا تھا کہ میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے میرے پیچھے ادارے کھڑے ہیں اور پھر آخر میں اس نے اداروں کو بلا کر جناب کہا کے آپ ٹیک آور کر لیں آپ ماشراللہ لگا لیں اور ونس فار آل آپ چیزوں کو ختم کر دیں لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ ہسٹری آپ کے سامنے ہے سیرش مان صاحبہ یہ پرومننٹ جرنلسٹ نے اروائی نیوز کی یہ لکھتی ہیں سوائل ورائیس کی پیشنگوئی ہیں اسے لے ڈوبی ہیں یعنی سوائل ورائیس صاحب جو پیشنگوئی ہیں کرتے رہتے ہیں عمران خان صاحب کی حوالے سے مقتدرہ کی حوالے سے وہ ایک پرگرام کا حوالہ دیتی ہیں جہاں پر محمد زبیر صاحب صابق گورنر سندھ اور مریم صاحبہ کے سپیشل ترجمان مریم صاحبہ اور میاں صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پرگرام میں داری پورٹر میں محمد زبیر نے ایک دفعہ بتایا کہ جب فروری آٹھ کے انتخابات سے چند روز قبل یعنی آٹھ فروری کے انتخابات سے چند روز قبل ان کی قائد سے ملاقات ہوئی قائد انقلاب یعنی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی قائد انقلاب بڑے مطمئن تھے کہ ان کی لہر چل پڑی ہے یعنی ان کی ویو چل پڑی ہے قائد کے پاس سوائل ورائیس صاحب بھی تشریف فرما تھے محمد زبیر نے قائد انقلاب آپ کو زمینی صورتیال کی سنگینی بتائی کہ قائد مہترم احوامی موٹ انتقام انتقامانہ ہے اور ہواہ حصل میں آپ کے خلاف چل رہی ہے محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے میاں صاحب کو یہ بتایا کہ جناب آپ کی حق میں ہواہ نہیں چل رہی ہے غلط لوگ بتا رہے ہیں انہوں نے غلط پنکھل گئے کہ آپ کی حق میں ہواہ چل رہی ہے کوئی ایسی بات چیت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب شدیترین غصے میں آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ محمد زبیر صاحب آپ نے کبھی کاؤنسلر کا بھی الیکشن لڑا ہے آپ کو کیا پتہ ہواہ چلتی ہے یا نہیں چلتی وہ کہہ دے میں نے میاں صاحب کو کہا کہ قائد مہترم جو سوہیل وڑائش ابھی آپ کو بتا کر گیا کہ آپ کی ہواہ چل رہی ہے اس نے بھی کبھی زندگی میں کسی بھی طرح کا الیکشن نہیں لڑا یا کاؤنسلر کا الیکشن میں نہیں لڑا اور یہی سوہیل وڑائش صاحب ہیں جو آج پیشن کو یہاں کر رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف ڈیس اوبیڈینز کی طرف گئی اگر تحریک انصاف اس طرف گئی کہ جہاں پر انہوں نے اس طرح کے کا اتجاج کرنا ہے یا اوورسیز کو کہنا ہے کہ آپ ریمنٹنس نہ بیجیں پھر کے پی کے حکومت بھی سمیٹ لی جائے گی اور خبر پخت انہا کے حوالے سے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اس سیاست ڈوٹ پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچیں کیا سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کیوں پر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ